اسلام علیکم فرنڈز دوستوں امید کرتا ہوں آپ سب خیلیت سے ہوں گے فرنڈز آپ کو ٹرٹوریلڈی چینل میں خوشہ مدید کہتا ہوں فرنڈز یہ آج میں آپ کو اتا ہوں گا آپ کس طرح پاک سویڈ وارن آر تھٹی ایٹ ایٹ سی بینڈ سٹلائٹ کے ساتھ آئی پی ایل دوز اکتے اس کے تمام میچز ایف ٹی اے انجوائی کر سکتے ہیں ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کر گر ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل ٹرٹوریل کی سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کرنے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری تمام لیٹس ویڈیوز آپ کو ملتی رہے تو فرنڈز چلتے ہوں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کی اس طرح پاک سویڈ وارن آر تھرٹی ایٹی سی بینڈ سٹلائٹ کے ساتھ آئی پی ایل دوزار تیس کی لائیو میچز ایف ٹی اے دیکھ سکتے ہیں فرنڈز یہاں پر آپ کے ایک بات بتاتا چلیوں کافی ساری سٹلائٹ ہیں جہاں پر آپ آئی پی ایل کی میچز دیکھ سکتے ہیں لیکن زیادہ تر لوگوں کے پاس اگر پاکستان کی بات کریں تو چار پانچ اچھے فٹ ڈش انٹینہ پر پاک سویڈ وارن آر تھرٹی ایٹی سی بینڈ سٹلائٹ یا ایک سٹلائٹ سٹ کر دی ہے تو اگر آپ کے پاس پاکستان وارن آر تھرٹی ایٹی سی بینڈ سٹلائٹ جو کہ اٹھتیس دیگری پر چلتی ہے یہ سٹلائٹ آپ کے پاس سٹلائٹ اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس سٹلائٹ کے اوپر ہی آئی پی ایل میچز انجوائی کر سکیں تو دوستو یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ پاکستان کے ساتھ ایک ایسی سٹلائٹ لگا کر جسے یا سٹلائٹ کہتے ہیں وہ سٹلائٹ آپ نے سٹ کرنی ہے اس پر ایک چینل چلتا ہے ایٹی این جو کہ افغانستان کا چینل ہے ایٹی این چینل آج سے آئی پی ایل دوزر تہیس کے جتنے بھی میچز ہیں وہ تمام لائف برادکاست کرے گا اور یہ ایف ٹی ای چینل ہے اور جن دوستوں کے پاس یا سٹ باون ڈگری اس کے ایوپن سٹلائٹ سٹ نہیں تو یہ سٹلائٹ بہت ہی آسان ہے اور سٹرونگ ہے آپ اس کو خود تین یا چار منٹ میں پاکست کے ساتھ سٹ کر سکنے ہیں اگر آپ کے پاس آریڈی دو فٹ ڈیش انٹینہ موجود ہے وہ فارق پڑا ہوئے سپیر ہے تو آپ دو فٹ ڈیش انٹینہ پر بھی اس سٹلائٹ کو سٹ کر سکتے ہیں یا سٹلائٹ باون ڈگری اس کے ایوپن سٹلائٹ کی سب سے آسان اور سٹرونگ فرکنسی آپ کو سکین پر شو کروا دیتے ہیں آپ اس فرکنسی کو لگا کر تین سے چار منٹ کے اندر اندر اس سٹلائٹ کو سیو کر سکتے ہیں کیونکہ اس سٹلائٹ کی کبریج بہت زیادہ سٹرونگ ہے اور اس کی فرکنسی بھی بہت زیادہ سٹرونگ ہے تو اگر آپ کے پاس پاکست سٹ ہے چار پانچ یا چھے فٹ پر راب جاتے ہیں کہ آئی پیل کی میچز آپ انجوائی کریں تو آپ کے پاس اپنے یہ ہے کہ آپ نے پاکست کے ساتھ ایک کے ایوپن کی لگانی ہے سائیڈ لگا نی ہے سائیڈ لگا کر آپ نے یہ سٹ کی سٹرونگ فرکنسی لگا کے سب سے پہلے یہ سٹ سٹرائٹ کو سٹ کر رہے ہیں جب آپ کی سٹرائٹ سٹ ہو جائے اس کے بعد ایٹی این کی جو فرکنسی ہے وہ آپ کو سکرین پر شو کروا دیتا ہوں آپ یہ فرکنسی لگا کے چک کریں آیا اس فرکنسی کے سگنل آپ کے پاس آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے اگر برانٹس کین کرنے کے بعد بھی آپ کو پاس ایٹی این کے سگنل نہیں آتے پھر آپ نے اس ٹی پی کو لگا کے ایٹی این بی کو تھوڑا اڈجسٹ کرنا ہے تو آپ کو پاس ایٹی این چینل سٹ ہو جائے گا جس پر آپ آئی پی ایل کے تمام میچز ایف ٹی اے دیکھ سکتے ہیں فرنز یہاں پر ایک اور بات بھی آپ کو بتاتے چلوں جیسے ڈاؤن ڈگری ایز پر وطن آئی ڈی چینل بھی چلتا ہے جو کہ ایف ٹی ہے لیکن وطن آئی ڈی کی جو ٹرانسپونڈر ہے یا ٹی پی ہے وہ کافی زیادہ ویک ہے پاکستان کے کچھ سٹیز میں رسیب ہوتا ہے کچھ میں نہیں ہوتا لیکن ایٹی این جو چینل ہے یہ چار فٹش انٹینہ پر اور دو فٹش انٹینہ پر پورے پاکستان میں رسیب ہوتا ہے آپ اس چینل کو لگائیں اور آئی پی ایل کے تمام میچز آپ ایف ٹی اے انجوائی کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں یہ انفارمیٹی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مجھے دیجئے اجازت اپنا رکھے گا خدا